اگر تیرے رب کی مشیط یہ ہوتی کہ زمین میں سب کے سب مومن وہ فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ عبدالوحاب کرناٹکی یماریف ٹی وی کرناٹکہ میں آپ کا استقبال ہے آج کی تحریر ڈاکٹر محمد رضی اللہ علیہ وسلم ندوی صاحب کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں لفظ کافر لفظ کافر میں احانت کا مفہوم نہیں ہے میڈیا سے معلوم ہوا ہے کہ ہندو توا کی علم بردار تنظیم راشتیا سوہم سیوک سنگ یعنی آر ایس ایس کے رام مادوں نے مسلمانوں کو ایک فارمولا پیش کیا ہے جس سے وہ بھارت میں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں اس فارمولے کے تین نقاط ہیں نمبر ایک مسلمان غیر مسلموں کو کافر نہ کہیں نمبر دو وہ خود کو عالمی مسلم امت کا حصہ سمجھنا ترک کر دیں نمبر تین وہ نظریہ جہاد سے خود کو الگ کر لیں اس وقت مذکورہ فارمولے کے صرف پہلے نکتے پر کچھ اظہار خیال مقصود ہے موجودہ دور میں لفظ کافر کو گالی کے مثل سمجھ لیا گیا ہے اس لئے جب مسلمان دوسرے مذہب والوں کے لئے اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے اور متعون کیا جا رہا ہے چنانچہ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر مسلمان اس ملک میں پر امن بقائے باہم چاہتے ہیں تو دوسرے مذہب والوں کے لئے اس لفظ کا استعمال ترک کر دیں حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے اس لئے ان کے اس مطالبے کے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کافر عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے نہ ماننے والا اسلام کی کچھ بنیادی تعلیمات ہیں کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے اسلام کسی کو مجبور نہیں کرتا وہ ہر انسان کو آزادی دیتا ہے چاہے اس پر ایمان لائے چاہے نہ لائے قرآن مجید میں ہے دین کے معاملے میں کوئی زور زبرزستی نہیں ہے صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سختی سے منع کیا گیا کہ ایمان لانے کے معاملے میں کسی پر بھی جبر سے کام نہ لیں اگر تیرے رب کی مشیط یہ ہوتی کہ زمین میں سب کے سب مومن وہ فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں اسلام ایک نظریاتی مذہب ہے انسانوں کو آزادی ہے جو لوگ چاہے اسے مانے جو چاہے نہ مانے جو اسے مان لیتے ہیں انہیں قرآن مجید میں مومن یعنی ایمان لانے والا کہتا ہے اور جو اسے نہیں مانتے انہیں کافر یعنی ایمان نہ لانے والا کہتا ہے یہ حقیقت واقعے کا بیان ہے اس میں احانت اور مضمت کا کوئی پہلو نہیں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ دوسرے اہل مذہب کا رویہ ان سے دشمنی اور جنگ جدال کا نہ ہو تو وہ بھی ان سے خوشگوار سماجی تعلقات رکھیں ان سے اچھا برتاؤ کریں ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئیں صرف ان لوگوں سے دوستانا اور رازدارانا تعلقات رکھنے کی ممانیت ہے جو دشمنی پر امادہ ہوں اور مسلمانوں کے جانوں اور مالوں کے درپے ہوں قرآن مجید میں ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روپتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کیے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ تمہیں جس بات سے روپتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کیے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کیے ہیں ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ کافر میں دوسرے مذاہب والوں کے لیے احانت یا تظلیل کا کوئی پہلو نہیں ہے یہ بات سمجھائی جائے تو ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی آج کے لیے بس اتنا ہی آئندہ پھر ملاقات ہوگی ناظرین چلتے چلتے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ امارف ٹی وی کرنا تکا کو خوب سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو دوسروں تک ہمارے ویڈیو پہنچا کر ہمارا تاؤن کریں موسیقی موسیقی